بیٹا یوٹیوب میں میری کسی بھی ویڈیو کو سرچ کرنے کے لیے آپ یوٹیوب سرچ بار کے اوپر اپنی ایکسرسائز کا نمبر پورے ایکسرسائز کے سبھیلنگ لکھیں کلاس لکھیں اور سر ندیم منور لکھیں آپ کے سامنے اس ایکسرسائز کے تمام کوئیچن آ جائیں گے اس علاوہ ان جو پریکٹیکل جو میٹری ہے اس کے جتنے بھی انگلز ہیں انگلز کو کمپس کے ساتھ پرکار کے ساتھ کیسے بناتے ہیں اس کا لنک میں دسکرپشن میں دے رہا ہوں وہاں سے بھی آپ ہر اینگل کو بنانے کا طریقہ دیکھ سکتے ہیں اس علاوہ اس سے پہلے جو جی پارٹ تک ہے ان کی ویڈیو کے لیے میں نے جو کیمرہ یوز کیا تھا وہ اور تھا اب جو نیکس تھا یہ کیمرہ میرا چینج ہے تو آپ نے کمپس میں بتانا ہے کہ کیمرے کی کوئی کوالٹی میں کوئی فرق آیا یا اتنا فرق نہیں ہے یہ ضرور کمپس کر کے بتائیے گا ابھی ہم اس ویڈیو میں اس کا ایچ پارٹ کرنے والے ہیں تو بتانا اس پارٹ میں ہم نے ٹرائنگل اے بی سی درا کرنی ہے اس میں جو سائیڈ اے بی ہے وہ سکس پوائنٹ ایٹ ہے بی سی ایٹ پوائنٹ وان ہے اور اینگل اے نائنٹی ڈیگری ہے تو جو دونوں سائیڈ دی ہوتی ہیں اس میں سے ہم نے پہلے وہ والی سائیڈ کی لائن درا کرنی ہوتی ہے جس کے اوپر اینگل بھی ہو جیسے اینگل اے کے اوپر ہے نا تو ہم نے اس میں اے جس کے اندر ہونا پہلے وہ والی سائیڈ درا کرنی ہے اس کے اندر اے نہیں ہے تو یہ پہلے ڈرا نہیں کریں گے پہلے اے بی ڈرا کریں گے سکس پوائنٹ ایٹ تو اس طرف زیرو کے اوپر پینسل راکھے تھوڑا سا نا پینسل کو گمالینا ہوتا ہے ایسے کر کے پھر سکس پوائنٹ ایٹ یہ سکس ہے آگے پوائنٹ فائیو آگے سیون سے دو پوائنٹ پہلے سکس پوائنٹ ایٹ تو یہاں پہ لائن ڈرا کر لی اے کو اے کا نام دے دے اے کو بی کا نام دے دے یہ آپ کی چائز ہے جس کو مزیعہ آپ اے اور بی کا نام دے سکتے ہیں یہ اے اور یہ بی اب نیس سامنے اے کے اوپر نائنٹی ڈگری کا اینگل بنانا ہے وہ بھی کمپس کے ساتھ اس کو کیسے بنانا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کمپس کو مناسب سا کھول لیں مناسب کا مدل یہ ہوتا ہے کہ نہ اتنی زیادہ ہو نہ کم ہو کیونکہ ہمارا ادھر بلکل مناسب سا آجے اب کمپس کو اے پوائنٹ کے اوپر آکے کمپس کو گمائیں آرک ڈرا کر لینے ایسے کر کے اب کمپس کو جتنا کھولا تھا اس سے کم یا زیادہ نہیں کرنا ہوتا تو شروع سے لے کر ایک آرک لگائیں گے تو یہ بان جاتا ہے سکسٹی کا انگل اب سکسٹی کے اوپر آکے ایک اور آرک لگائیں گے تو اگلا والا انگل بنے گا نائنٹی کا تو یہ ہو جاتا ہے نائنٹی کا یہاں سے اب سکسٹی اور نائنٹی کا جو ہاف ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے سکسٹی اور ون ٹونٹی کا یہ سکسٹی کا بھی ون ٹونٹی کا سکسٹی اور ون ٹونٹی کا جو ہاف ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نائنٹی ڈگری اب سکسٹی کے اوپر آکے ایک آرک لگانی ہے اب کمپس کو اتنے کھولے کھولے ون ٹونٹی پہ رکھ کے ایک دوسری آرک لگانی ہے تو جس پوائنٹ پہ دونوں یہ آرک کٹ کریں گی تو یہ نائنٹی ڈگری کا انگل ہوگا تو لائن ڈرا کرنے سے پہلے احتیاطاً چیک بھی کالیا کریں جو ہماری لائن جو نائنٹی ڈگری کیا ہے وہ بلکل نائنٹی اس کے اوپر سے آئے اور کوئی فرق ہو تو ہم نے دے لینا تھا کہیں پہ ہمارے سے کوئی پینسل کو ایسی کوئی مسٹیٹ نہیں ہوگی تو ہم نے اس کی کریکشن کرنی ہوتی ہے تو یہ نائنٹی اب اس ٹریکشن میں ہم نے سکیل سے لائن ڈرا کر لینی ہے تو یہ لائن کتنی لمبی ہوگی یہ جتنی مزید لمبی آپ لائن ڈرا کر سکتے ہیں بیسے ہمیں پتہ ہے کہ نائنٹی کیا جو انگل ہو جانا بلکل سٹیٹ اوپر کو ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اس کو ہم اور بھی لمبا کرنا چاہے ہیں کہ لائن کو تو کر سکتے ہیں اس لیے اب یہ اینڈ پی آر ہو نہیں ہم لگا رہے اب بی سے سی کی جانب اس جگہ پہ کسی جگہ پہ سی بنے گا تو بی سے سی کی جانب ہوگا ایٹ پوائنٹ ون تو کمپس کو ایٹ پوائنٹ ون آپ کھول لیں ایٹ آئیے ایٹ پوائنٹ ون آگے جو ایک پوائنٹ ہے دوسری طرح زیرو پہ لیں زیرو پہ آگیا یہ ایٹ پوائنٹ ون کمپس کھول لی ہے اب کمپس کو بی پہ رکھ کے ہم نے اس طرح لائن کے اوپر آرک لگا لینی ہے یہ یہ ہماری آرک لگ گئی اب جہاں پہ یہ اس لائن کو یار کٹ کر رہی ہے نا وہاں پہ ایک ڈالڈ گا لینے ہیں اور انڈ پہ ہم نے ایرو بنا لینے ہیں انڈ پہ ایرو بن گیا اب اس پوائنٹ کو نام دے دینا ہے سی کا یہ سی پوائنٹ ہمارا اب سی کو بی سے ہم نے جوائنٹ کر دینا ہے اور یہ ہو جائے گا ایٹ پوائنٹ ون اور پہلا یہ سکس پوائنٹ ایٹ سینٹی میٹر تھا یہ نائنٹی ڈگری انگل ہے ایسے بھی لکھ دیں تو بھی ٹھیک ہے یا ایسے باکس میں آدھیں پھر بھی اس کا ملب نائنٹی ڈگری ہوتا ہے اب جو جو ہم نے اس میں ورکنگ کی ہے اس کو سٹیپس کی فارم میں لکھ لینا ہوتا ہے ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو چلتے چاہتے لائک بیڈا ضرور کیجئے گا